بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیو سٹوئنٹس آج میں آپ سے اس لئے یہ ویڈیو شیئر کر رہا ہوں کہ بہت سارے سٹوئنٹس آج کل جو بار جانا چاہتے ہیں سٹڈی کے لئے وہ بہت کنفیوز ہیں کیونکہ آئیٹس جو ٹیسٹ ہے وہ دیو تو کوویڈ نائنٹین اس کی ڈیٹس دیلے ہو گئی ہیں جن لوگ انہیں ریجسٹر کر آئے ہوا تھا وہ بھی ابھی جون کی ڈوئے ڈیٹس مل رہے ہیں اسی دوران ڈالنگو ایک اور ٹیسٹ ہے جس کے بارے بھی انفرمیشن آئی ہے تو اس ویڈیو میں ایڈیو میں ڈیسکس ڈالنگو اور آئیٹس اور جو لوگ پریشان ہیں اور بہار کی یونیورسٹی میں اپلائے کرنا چاہتے ہیں اور پروبلمز کو فیز کر رہے ہیں تو ان کے جو ذہن میں سوالات ہیں کچھ ان سوالات کو اٹریس کرنے کی کوشش کروں گا آپ سے کہ آئیٹس اور ڈالنگو میں کیا تھوڑا بہتا ڈیفرنس ہے اور کیا آپ کو اس کے ایڈیو اور ڈیس ایڈیو ہیں تو بسم اللہ الرحمنہ سٹارٹ کرتے ہیں دونوں کی ویلیڈیٹی میں ڈیفرنس ہے بیسیکلی صرف ڈالنگو کی ضرورت ہی اس لیے پڑھی ہے کہ آج کل آئیٹس کی ڈیٹ لیٹ ہو گئی ہیں اور پیپل آر سرچنگ فر آلٹرنیٹ تو یہ ڈالنگو ایک ٹیسٹ انٹروڈیوز کروایا ہے جس کی فیبی اگر آپ دیکھیں تو آئیٹس کی نسبت بہت کم ہے فیبی اگر آپ دیکھیں اور تقریباً ایک گھنٹے کا یہ ٹیسٹ ہے میکسیم ایک گھنٹے کا فورٹی فائی منٹ ٹو آن آور میں یہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے اب باقی بات رہ گی اس کی ویلیڈیٹی کی تو یہ ان کی سائٹ پہ ڈالنگو والوں نے ایڈریس کی ہوئی ہیں کچھ یونیورسٹیز ہیں اس کا سکوپ زرہ لمیٹیڈ ہے کیونکہ یہ 100 او 150 یونیورسٹیز جو ہیں انویورسٹیز وہ اس کو ایکسپٹ کرتی ہیں جنہوں نے اس کے ساتھ کلیبریٹ کیا ہوئے ہیں آر آل آور دی ورڈ ایچ اوڈ ایوڈی یونیورسٹی یہ ایکسپٹی بہت نہیں ہے اب اس کے بارے میں فردر یہ ہے کہ کیپنگ ان ویو جس کوڑی نائنٹی سیچویشن آئیٹس کی ڈیڈرز تلے ہیں تو یونیورسٹیز نے کچھ کیا ہے کہ انہوں نے اپنے ٹیسٹ انٹروڈیوز کروا دیئے ہیں تو ان کے ٹیسٹ میں وہی جو چیزیں آئیٹس میں ہوتی ہیں سپیکنگ، ریڈنگ، رائٹنگ، لسننگ پلس انہوں نے گرامر کا ایک ایلی میں ڈائٹ کر دیا ہے اچھا ایس پیل ایس دیفکلٹی لیول اگر آپ دیکھیں تو آپ کے دولینگو اور یونیورسٹی جو اپنے دیئے ہوئے ٹیسٹ ہیں ان کا آئیٹس کی نسبت ہے یہ ایک ایڈوانٹیج ہے دولینگو کی فیس ہے یونیورسٹی پر خود پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انہوں نے اس کی کوئی فیس رکھی ہوئی ہے یا نہیں ہر یونیورسٹی کا کوئی کرتا ہے ٹھیک ہے لیکن آپ ویلیڈیٹی کی بات کریں تو آئیٹس ہر جگہ ایکسیپٹیبل ہے اب اس میں دوسری بات رہ گیا آپ کی ٹیسٹ کانٹنٹ میں نے آپ سے تھوڑ سے ڈسکس کر لی ہے جو دولینگو کی بات رہ گیا تو دولینگو آپ کا ڈیپینڈ کرتا ہے اگر یہ یونیورسٹی لسٹ میں ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو پھر پر بہت ساری یونیورسٹیز ہیں اور آپ کے حصے پر آئیٹس کی نسبت ہے لیکن اس کی نسبت بیٹر کہ جس یونیورسٹی میں آپ اپلائی کر رہے ہیں اس یونیورسٹی کو سرچ کریں ان کو دیکھیں ان کا اپنا کوئی ٹیسٹ ہے تو اس ٹیسٹ کو آپ جا کے کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کا وہاں ڈیپینڈ ہو یہ تو اوورال ہماری انفرمیشن رہ گئی ہو گئی ان لوگوں کے لیے جو ابھی ڈیوانٹو سٹیڈی ابراڈ سو ڈیپینڈ کرتے ہیں ڈولینگو اور ڈیپینڈ کرتے ہیں ڈیپینڈ کرتے ہیں ڈیپینڈ کرتے ہیں ڈیپینڈ کرتے ہیں اور امیل فی ہے فی بھی کام ہے کرائٹیریا بھی ایسی ہوگا لیکن ایک اور چیز جیسا کہ آپ واقف ہیں یا نہیں ہیں آئیلڈ سے میں فردر ویڈیوز آئیلڈ کے بارے میں بھی اپلوڈ کروں گا اور ان کے بارے میں بھی جو ٹاپکس ہیں وہ ڈسکس کروں گا لیکن جو آئیلڈ ہے آپ کا اس کا ٹائم ڈیوریشن بھی زیادہ ہے اور ڈیپینڈ کرتے ہیں لیکن اصل میں آپ آئیلڈ کے بارے میں جو لوگ جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ آئیلڈ دو ہیں ایک اکیڈیمک اور ایک جینرل تو یہ ڈیولینگو اور یونیورسٹی ٹیسٹ جو ہیں وہ آئیلڈ اکیڈیمک کو تو ایک ہاتھ تک ریپلیس کر رہے ہیں لیکن آئیلڈ جینرل کا جہاں تک سوال آیا اب جو لوگ یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے اسکولرشپ کے لیے اپلائے کرتے ہیں وہ آئیلڈ اکیڈیمک کے لیے جاتے ہیں اور جو لوگ ویسے اپلائے کرنا چاہ رہے ہیں امیگریشن کے لیے اور دوسرے ویزاز کے لیے ان کو اصل میں آئیلڈ جینرل کی طرف جانا پڑتا ہے اگر اوپر آل میں اس کو سمرائز کروں تو میں اس طرح سمرائز کر سکتا ہوں کہ سو فار آپ کو آئیلڈ کی ریپلیسمنٹ پر کسی حد تک ایک راستہ اکیڈیمک کی ریپلیسمنٹ کا تو ملتا ہے لیکن آئیلڈ جینرل کی ریپلیسمنٹ ابھی کوئی نہیں ہے جہاں تک میں نے دیکھا ہے یا میں اس کی نظر سے گزراؤں تو آئیلڈ آپ کی یعنی کہ امیگریشن اور اس کی ریکوائرمنٹ کو ڈیولینگو اور یونیورسٹی ٹیٹس پورا نہیں کرتے تو اس کے لیے آپ کو آئیلڈ سکی ویٹ کرنا پڑے گا یا اگر اس کوئی ہوئی ریپلیسمنٹ ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں تو سو فار آپ کے لیے اتنا ہی اور اتنی ہی انفرمیشن میں ڈسکس کروں گا باقی اگر کسی کو اس بارے میں کوئی کیوریز ہیں کوئی کوئیسچن ہیں تو وہ کمیٹ کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں اس وردر کیوریز کو بھی ایڈریس میں کرنے کی کوشش کروں گا مجھنی اس میں مسئلہ ایڈریس زندگاع Spring لہذا ریجسٹرڈ ہونے سے پہلے آپ ان چیزوں کو اور ان ایسپیکٹس کو دیکھ لیجئے گا ایسا نہ ہو کہ جو جنرل کے لئے اپلائی کرمائے چاہتے ہیں وہ ڈیولنگوں وغیرہ میں ریجسٹرڈ ہو جائیں اور پھر اس کا لیڈران آپ کو فائدہ نہ ہو تینکیو بری مچ اپنا خیال رکھیں اور آپ سے پھر ملاقات ہوتی رہی اور آپ کو جو بھی کیوریز ہیں آپ کو اپنی کمیٹس میں شیئر کرسکتے ہیں یا آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں